دنیا بھر میں کرونا کے وار تیزی کے ساتھ جاری ہیں محلق وائرس دو لاکھ اسی ہزار سے زیاد جانے لے چکا ہے جبکہ اکتالیس لاکھ ایک ہزار پانچ سو چھتیس افراد اس موزی وبا کا شکار ہیں انسانیت کے لیے انتہائی محلق ثابت ہونے والی کرونا وبا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں ساڑھے چار ہزار افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ نواسی ہزار نئے کیسے سامنے آئے وائرس سے اپس چودہ لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں ایک ہزار چار سو بائیس امبات ہوئی جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اسی ہزار سے بڑھ گئی جبکہ تیرہ لاکھ سینٹالیس ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ایک ہی روز میں مزید پچیس ہزار نئے کیسے سامنے آئے کوویڈ نائنٹین سے متاثر دو لاکھ سے اٹھالیس ہزار سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں تاہم ابھی سولہ ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے برطانیہ ہلاکتوں میں مزید تین سو چھالیس نئے امبات کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد اختالیس ہزار پانسو ستائیس ہو گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ پندرہ ہزار سے بڑھ گئی ہے اٹلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو امبات ہوئی اب تک وائرس تیس ہزار سے زائد انسانوں کی جان لے چکا ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئے جن میں سے ایک لاکھ تین ہزار مریض صحت یاب ہوئے اور ایک ہزار مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے سپین میں ہلاکتیں چھبیس ہزار سے بڑھ گئی اور مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ باسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی فرانس میں چھبیس ہزار تین سو دس افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھہتر ہزار سے زائد ہو چکی ہے برازیل میں بھی بہت تیزی کے بعد کرونا ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران برازیل میں چھ سو پچاس اموات ہو چکی ہیں اب تک وائرس سے ساڑھے دس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی ایک لاکھ چھپن ہزار سے بڑھ چکی ہے موسیقی